برطانی شہزادہ ویلیم اور ڈچس آف کیمبرج کیٹ میڈلٹن نے اپنے دورے کا چوتھا دن لاہور میں گزارا جہاں انہوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کرکٹ بھی کھیلی اس موقع پر ویلیم نے تو شرٹ اور ٹرازوز پہنے ہوئے تھے لیکن کیٹ نے سفید رنگ کا پاکستانی لباس پہن رکھا تھا جب شاہی جوڑے نے بچوں کے ایک سکول کا دورہ کیا تو پاکستانی میڈیا پر لوگ ان کی اور ان کے لباس کی مشابہت ان کی مرہوم ساس شہزادی جائینا سے کرتے رہے برطانی شاہی خاندان کے افراد کی پاکستان آمد پر میڈیا اور سوشل میڈیا پر متضاد آرہ کا اظہار کیا جا رہا ہے سالحہ محمود احمد نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ اور کون ہیں جو کیٹ میڈلٹن کی نہایت امدہ ملبوسات کے سہر میں ہیں جبکہ نائلہ اینارت کے مطابق انہوں نے جو اپنا ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ ایسے بہت سے ہیں جو کیٹ میڈلٹن کے دیسی اوتار میں مست ہیں اس طرح کے اخلاقی اقدار کے نکے بانوں کے لیے کیٹ کا شلوار قمیز پہننا تو ہماری ثقافت کی عزت ہے لیکن جب ماہرہ کوئی چھوٹا لباس پہنتی ہے تو انہیں ہماری ثقافت کی بے عزتی لگتی ہے صحافی اطلت حسین نے کچھ اس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے لکھا کہ خواتینوں حضرات پیش ہے اسلام آباد کی مکمل بے نظمی کیونکہ ویلیم اور کیٹ کو شہر کا کھلا راستہ دینے کے لیے سرکیں بلوک کر دی گئی ہیں ایمبولنسز فسی ہوئی ہیں لوگ فسے ہوئے ہیں خاندان فسے ہوئے ہیں کتنے شرم کی بات ہے اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ پر آہ راست موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار طلت حسین سوشل میڈیا کومنٹیٹر ربیل ہینا فریال اور بی بی سی کی ہمارے ساتھی سانہ آصف آپ تینوں کو سیر بین میں خوش آمدید طلت حسین صاحب سب سے بہلے میں آپ میں سے پوچھنا چاہ رہی تھی آپ نے ایک اور ٹویٹ میں کولنائزرز کو راستے فراہم کرنے کا ذکر بھی کیا کسی بھی ملک میں کوئی باہر سے آتا ہے تو ان کو پروٹوکال دیا جاتا ہے حکومتی دورے ہر جگہ اسی طرح کے ہوتے ہیں اس میں کولونیل ہسٹری میں جانے کی کیا بات ہوگی حکومتی دورے ہر جگہ ایسے نہیں ہوتے آپ لندن میں موجود ہیں یہاں پر بھی حکومتی دورے ہوتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتے جیسے اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں اور یہ حکومتی دورہ نہیں ہے یہ ایک رائل فیملی کے نمائندگان کا دورہ ہے اس کا پاکستان اور برطانیہ کی سفارتکاری سے کوئی بہت گہرا تعلق نہیں ہے یا تو آپ کے وزیراعظم یا ان کے کابینہ کے نمائندگان یہاں پر آئے ہوتے تو ہم اس کو حکومتی دورہ کہتے یہ تو ایک رائل فیملی کے نمائندگان کو پکنک فراہم کرنے کا موقع فراہم کیا گیا اور جو میں نے ٹویٹس کیے جس کا میں نے ذکر کیا ایک بہت بڑی بڑا آرگومنٹ ہے اس وقت میڈیا کے اندر ہنلستان کے اندر بھی آرگومنٹ یہ موجود ہے کہ یہ ہمارا جو لاسٹنگ لف ہے ان حوالوں سے جن حوالوں سے بریٹش کولونیلزم دنیا بھر میں پھیلا اس کی کیا نفسیاتی وجوہات ہیں ہم کیوں ان کو شہزادہ اور شہزادی کہتے ہیں آپ کہیں تو ٹھیک ہے آپ کے تو شہزادہ اور شہزادی ہیں آپ نے کہا کہ ڈریکٹ یہ حکومتی ریپریزنٹیٹیوز نہیں ہے تو ڈریکٹ سفایتکاری میں نہیں آتا لیکن رویلٹی کو پروٹیکال دینا بھی ایک طرح سے تو ڈپلومسی کا ہی حصہ ہوتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ پاکستان کی رویلٹی نہیں ہے وہ پاکستان کی رویلٹی نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو سڑکوں پر پھینک دیں ان کو ٹانگے پر بٹھا دیں رکشے پر بٹھا کے ان کو پریشان کریں جس طرح پاکستان کے عوام اسلامباد میں پریشان ہوئی یا آج لاہور میں بھی ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تمام شہر کی سڑکوں کو بند کرنا اور ہماری بچیاں فنسی ہوئی تھیں میں ساڑھے سات بجے روڈ کی اوپر موجود تھا یونیورسٹی سے بچیوں کی بسیں جو ہیں وہ آئیویں تھیں پانچ پانچ گھنٹے لوگ سڑکوں کی اوپر موجود رہے میرے خیال میں یہ زاویہ زیادہ اہم ہے اس وزٹ کا مہمانوں کا قصور نہیں ہے یہ پوائنٹ آؤٹ میں کر دوں مہمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے ظاہر زاویہ ایک یہ بھی ہے لیکن ربیل ہینا صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس طریقے کی خاطر واقعی یہ کلونیل مائنڈسیٹ کے زمرے میں آتی آم ایڈونٹ ریلی تینک کہ یہ کلونیل مائنڈسیٹ کا قصور ہے کیونکہ ہمارے پرنس اور پرنسز ہو گئے یا کوئی بھی باہر سے کسی کا بھی ریلیگیشن آتا ہے چاہے ان کا پولیٹک سے ڈریکلی ریلیشنشپ ہے یا نہیں ہے یا وہ صرف ہمارے ہاں ایک گیسٹ کے طور پر آرہے ہیں تو ایڈنک ان کو ان کو پروٹوکول دینا ان کو پروپر سیکیورٹی دینا وہ ہمارا ایک پروپر سیکیورٹی دینا ہمارا فرض ہے کہ ہماری طرف جو بھی آئے اس ملک میں ان کو پروپر پروٹوکول سیکیورٹی دی جائے اور ان کا اسی طرح سے ویلکم کیا جائے بات جیسے سر تالت نے بولا کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے بکوز بینگ اونیورسٹی ستوڈنٹ میسیل بہت دفع ایسا ہوا ہے کہ کوئی بلاہر سے ڈیلیگیشن ہو یا ایون اپنے ملک میں within ہمارے within our country کوئی مووवنٹ ہو رہی ہو تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ سڑکیں بلوک ہو گئیں ہیں ambolences پھسینی ہیں وان پھسینی ہیں بچوں کی وان پھسین ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری پبلک کو بہت مشکلات ہوتی ہیں بہت پیشنٹس ہوتی ہیں جن کو ارجنت ضرورت ہے کہ ان کو پہنچایا جائے ہسپٹلز میں تو کلونیلزم ایڈونٹ پریلی تنک میکرز بکوز وہ تو ہم کہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں کوئی موومنٹ ہو رہی ہو میری یونیورسٹی جی ایج کیو کے پاس تھی وہاں پہ ہر وقت وہ روٹس ہوتے تھے تو آئی تنک یہ تو مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارا بڑا میں آپ کو یہاں اس لیے روک رہی ہوں ربیل لینا صاحبہ کیونکہ میں یہاں سانہ سے پوچھنا چاہیتی سانہ اس وقت کے مختلف پہلوں پر ہم بات تو کریں گے لیکن آج جو شاہی جوڑا ہے اس کی کیا مصروف یاد رہی ہمیں ذرا وہ بھی بتائی دیں آج شاہی جو جوڑا ہے وہ لاہور میں ہے اسٹرن اور سب سے پہلے جب لوگ اسلامباد آئے تھے تو جس طرح وہنے نے ایک سکول سے سٹارٹ کیا تھا بچوں سے ملنے سے اپنے دولے کا آغاز تو آج لاہور میں بھی سب سے پہلے وہ لوگ ایس ایس گئے ہیں ایس ایس ویلیڈز میں گئے ہیں اور وہاں پر بچوں سے ملاقات کیے اس کے بعد شاہی جوڑا نے نیشنل کرکٹ اکیٹ اکیٹمی جو پاکستان کی ہے وہاں پر گئے ہیں اور وہاں پر سب پاکستانی کرکٹرز جب میں سنا میر وکار یونس وغیرہ موجود تھے اور ان کے ساتھ ملکر کرکٹ کھیلی ہے جو کہ آئی ٹھنگ پاکستان کی ایک اچھی پوزیٹیو ایمیج کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنل کیوکیٹ کی بہت زیادہ ضروری ہے سنا آپ نے ایمیج کی بات کی تعلیت حسین صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ ہر بات پر تنقید کرنے کی عادت ہو گئی ہے اس طرح کا دورہ ایک پوزیٹیو ایمیج بیلڈنگ میں بھی بہت مددکار ثابت ہوتا ہے دیکھیں حقائق ایمیج بیلڈ کرتے ہیں جوڑوں کے کپڑے جو ہیں وہ ایمیج بیلڈ نہیں کرتے ہیں اگر یہی جوڑا جس کو ہم شاہی جوڑا کہنے پر مجبور ہیں شاہی جوڑا تو برطانیہ کا ہے پاکستان کا شاہی جوڑا تو نہیں ہے اس حصے کے جو شاہی جوڑے تھے وہ تو رنگون کے اندر مدفون ہے ان کی تو خیر گردنے کلم کر دی گئی تھی پھر آپ کہیں گے آپ تاریخ کو کیوں لے کے آرے ہیں لیکن تاریخ سے جان چڑھانا جائے مشکل ہے جو اگر یہ جوڑا جو ہے مثلا ہندوستان کے اندر ہوتا تو ویلیم صاحب دھوتی پہن کے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ویرات کولی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک فروحی قسم کی بحث ہے کہ انہوں نے کون سے کپڑے پہنے جس کلچر کے اندر جاتے ہیں وہ نمائندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو اسوسیٹ کرتے ہیں ایمیجز کے آپ نے بات کی بلکل درست فرمایا آپ نے کہ مصبت ایمیج بنتا ہے میں اس پر موترس بلکل بھی نہیں ہوں میرا تو صرف مقدمہ یہ ہے کہ تین دن سے آج لاہور کے اندر ائرپورٹ کی سڑکیں بند تھیں اب یہاں پر ابھی ارائیف کیا میں آپ کے سٹوڈیو میں آ رہا تھا تو باقیادہ میسجز آئے کہ آپ ساڑھے چھے سے ساڑھے ساتھ تک اگر آپ ٹریول کریں اور میرے موبائل میں موجود ہیں تو یہ دیکھیا کہیں سڑکیں بند نہ ہو کیونکہ شاہی جوڑا تشریف لارہے ہیں میں آپ کو روک صرف اسے رہی ہوں کیونکہ یہاں ہمارا ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے آپ تینوں ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں ہم بات کو جاری رکھیں گے لیکن برطانوی شاہی جوڑے کے دور پاکستان کے موضوع پر یہ گفتگو ابھی جاری ہے آگے چل کر جائزہ لیں گے کہ شاہی جوڑے کا یہ دور پاکستان کی ساخھ بہتر بنانے میں کیا کتار ادا کر سکتا ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی برطانوی شاہی قاندان کے افراد کے دور پاکستان پر بات جاری رکھتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں صحافی اور تجزیعکار تلت حسین سوشل میڈیا کومنٹیٹر ربیل ہینا فریال اور بی بی سی کی ہماری ساتھ ہی سنہ آصف بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ تینوں کو ایک بار پھر خوش آمدید ربیل ہینا صاحبہ اس دورے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بات کیٹ میڈلڈن کے لباس پر ہو رہی ہے انہوں نے کپڑے پہنے ہیں جس نے ڈیزائن کیے ہیں اپنی زیادہ توجہ کیوں دی جا رہی ہے ای ٹھنک اس کا جو ہسٹری اور جو ریکڈ ہے وہ جیسے ساتھالت نے بولا ہے کہ یہ ہمارے کلونیلزم کی وجہ سے بھی ہے اور یہ ہمارے آنکھی کچھ انٹرنلائزد میسوجنی بھی ہے کہ ہمارا جو سارا فوکس ہوتا ہے وہ عورتوں کی اٹھنا بیٹھنا ان کے کیا ڈریسنگ ہے اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کیری کر رہی ہیں حالانکہ it's really nice اور کہ انہوں نے یہاں آکے ہمارے ڈریس کوٹ کو ہمارے ایتھیکل مورل کوٹ کو اتنی رسپیکٹ دی اور اس طرح سے وہ ڈریس اپ ہوئی نہیں ہے اس چیز کو فوکس کر کے صرف ان کو ایک بہت زیادہ رسپیکٹ فل وے میں بات کرنا جس بکوز کہ وہ ہمارے اٹائر میں ڈریس اپ ہیں اور یہی اگر ہمارا کوئی سیلیبرٹی باہر جا کر جیسے ابھی ریسنٹلی جو سارے ہمارا شو بس ہے وہ ایوارڈز کے لیے باہر گئے ہوئے ڈیسنی لینڈ گئے ہوئے تھے تو اس چیز کو دیکھ کے جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایتھکل مورل کورٹ جو ہے وہ صرف عورتوں کے اوپر ہی آکے لاغو کرتے ہیں ہماری عوام اور اگر یہی کام کوئی ہمارا اتنا سیلیبرٹی کرے تو اس کو جتنی لانتان سننے کو ملتی ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں اکرازیز اور یاشر حسین کو کتنے لوگ گالیاں دے رہی ہیں کہ جس بکوز کہ انہوں نے وہاں جا کے اس طرح کی ڈریسنگ کی بھی ہے تو ای تنک یہ ایک وجہ ہے کہ ہماری عوام بہت اپسسٹ ہے کہ عورتیں کس طرح سے اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اور یہ سارا ذمہ عورتوں پر ہی کیوں رہتا ہے اس پر ہم اور بات کریں گے لیکن سانا پہلے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس دورے کو آپ نے کور بھی کیا ہے کپڑوں کے علاوہ ایسے بھی تو پہلوں ہیں جن پر شاید بات نہیں ہو رہے لیکن جو شاید زیادہ اہم ہے ہاں جی بالکل ایسا ہے لیکن زیادہ تار جو کپڑے ہیں اس پورے ٹرپ میں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے لیکن اور بہت سی چیزیں ہیں جس طرح آج یہ کپل بادشاہی مسجد پر گیا ہے اس کے علاوہ یہ لوگ لاہور کا جو شوکتانمہ موریل ہسپیٹل ہے یہ لوگ وہاں پر بھی گئے ہیں اس کے علاوہ سب سے جو اہم چیز مجھے لگی یہ لوگ چترال گئے ہیں اور پلائیمٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے جو پوری دنیا میں جس پر بات ہو رہی ہے تو اگر ان کے ٹرپ کو اس حوالے سے ہم لوگ دیکھیں کہ ان لوگ نے پاکستان کے بہت سے پوزیٹیو اسپیکٹس کو بھی یا ایسی چیزیں جن پر بہت کام بات ہو رہی ہے ان پر بھی بات کرنے کی یا اٹلیس اپنے اس ٹرپ سے ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جو پاکستان ہے اور حاصل طور پر اس میں جو زیادہ سوشل میڈیا پر بھی بحث ہو رہی ہے وہ کیٹ پر اور کیٹ کے بھی سب سے زیادہ ان کے جوتوں کپڑوں جیوری سے بھی زیادہ ان کے کپڑوں کو زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس کی بھی شاید وجہ یہ ہی ہے کہ انہوں نے کیونکہ پاکستانی جو کلچر کی شوار کمیز ہے جو انہوں نے پاکستانی لباس پہنایا تھا طرح حسین صاحب یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہیے تھی جیسے ریبیل نے بھی کہا کہ یہ شاید ایک انڈرلائن مسوجنی ہے کہ خواتین کے سر پر ہی آتی ہے یہ بات کہ کلچرلی اپروپریٹ انہیں ہی ہونا پڑتا ہے ہمیشہ یہ ذمہ داری عورت کی سر پر آتی ہے پرنس ویلیم کو اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر انہوں نے اپنے عام کپڑی ہی پہنے جی کوئی شیروانہ وغیر بھی پہنی ہوئی تھی انہوں نے لیکن ظاہر ہے کہ وہ فوکس میں نہیں آئے رکشے پر بھی سوار تھے وہ بھی اتنا فوکس میں نہیں آیا لیکن میرا نہیں خیال کہ کہ پاکستان کے اندر یہ کوئی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے زیادہ میں سوشل میڈیا کو اوپر دیکھتا ہوں یہ ایک حصے میں ڈیبیٹ یقینا ہے لیکن یہ سمجھنا کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کی اوپر صرف کیٹ کے کپڑے ہی ڈسکس ہو رہے ہیں میرے سامنے تو ایسے کوئی شواہد نہیں ہے جس پر میں یہ رائے بنیاد کروں کہ آپ ان کے کپڑے ہی ڈسکس ہو رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو ظاہر ہے آپ کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے اس وقت جیسے کس طرح کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں مثلا پاکستان کے اندر کے حالات ڈسکس ہو رہے ہیں جے یو آئی ایف کا لانگ مائج ڈسکس ہو رہا ہے ہزاروں ایسی چیزیں لیکن ظاہر ہے آپ کے پروگرام کا سکوپ نہیں ہے مجھے لگا کہ شاید اس دورے کے بارے میں اور پہلوں پر بات ہو رہی ہے ظاہر ہے آپ نے پروگرام دورے پہ کرنا تو آپ دورے کا ہی سکیں گے ظاہر ہے اچھا رویل اینا صاحبہ پچھلے کچھ عرسے میں دیکھا جائے پاکستان بہت کمی لوگ آئے ہیں چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے سپورٹس پرسنز ہو کھلاری ہو ایسے میں اس دورے کا ایک مصبت پہلو بھی تو ہے نا دیفنیٹلی ایک بہت مصبت پہلو یہ ہے کہ رویل فیملی کے ممبرز جو یہاں آئے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے ہمارے مختلف ایریاز کو وزٹ کر رہے ہیں ہمارا ایک بہت پوزیٹیو ایمیج جا رہا ہے دنیا کے سامنے اور جس طرح سے وہ ہمارے ڈریس کوٹ کی بات آ جاتی ہے جیسے وہ چترال گئے انہوں نے وہاں کا ڈریس کوٹ فالو کیا وہاں کا پورا اٹائر پہنا جیولری پہنی سب کچ تو ایک بہت اچھا اور پوزیٹیو ایمیج جا رہا ہے اور دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنی بھی بری جگہ نہیں ہے باہر کے لوگوں کے لیے اور everybody is here جیسے ابھی سری lankan ٹیم آئی تھی تو آہستہ آہستہ ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم اپنے کانٹری کا ایک بہت پوزیٹیو اور سیف ایمیج دنیا کے سامنے پورٹریک کریں لیکن جیسے سر تالت نے بولا کہ ہاں سوشل میڈیا پہ بہت سے اور ٹاپکس بھی ڈسکس ہو رہے ہیں انڈر ڈسکسن ہے لیکن ایک سپیسیفک جو آپ کہلیں طبقہ ہے جو سپیشلی یانگسٹرز کا ہے ان کے انڈر جو ہے ابھی یہی ٹاپک انڈر ڈسکسن ہے کہ انہوں نے پہنا ہوا کیا ہے اور اس کا کمپیرسن وہ کریں گے ہمارے اپنے شرکے میں آپ کو اس لئے روک رہی ہوں کیونکہ میں ہاں تالت حسین صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہتی کہ یہ جو دورہ ہے اس کی درخواست طرح صرف برطانیہ کی طرف سے آئی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ برطانیہ کا کیا انٹرسٹ تھا اس دور میں جی بہت واضح انٹرسٹ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی خاص الفت ہے برطانیہ کے ساتھ عمران خان کے بچے جو ہیں جمعان صاحبہ کے گھر میں موجود ہیں ذلفی بخاری جو ہیں ان کا بزنس وہاں پر موجود ہے انیل مسرت موجود ہیں گورنر پنجاب جو ہیں وہ سارا یوکے کے اندر وہ رہتے ہیں وہاں پر ان کا بزنس موجود ہے تو بہت بڑی برطانیہ کی لوبی اس وقت پاکستان میں پاور میں ہے چلیں ہمارا وقت قتم ہو گیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ طرح حسین صاحب ریبیل ہینا اور سن آصف ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ